ہے نا زیادہ ڈیٹیل کریں گے تو حولت جاؤ گے سرط گیان کسے کہتے ہیں سرط گیان کہتے ہیں مطیق گیان پوروک ہونے والے کا مطلب وہی ہے کہ جیسے پہلے بتایا نا درسن کے بعد ہوگا گیان تو گیان میں بھی پہلے ہوگا مطیق گیان اور پھر ہوگا یہ کرم ہے سمجھا رہا ہے پہلے درسن اپیوگ پھر مطیق گیان اپیوگ پھر سرط گیان اپیوگ ایسے تو جب بھی ہمیں سرط گیان ہوگا تو کیسے ہوگا مطیق گیان پوروک پورو میں مانے اس سے پہلے مطیق گیان ہوگا اس کے بعد ہی سرط گیان ہوگا ٹھیک ہے نا تو بستط ہے من کے مادیم سے ہی سرط گیان بھی ہوتا ہے اور من کے مادیم سے مطیق گیان بھی ہو رہا ہے ہے نا تو اس میں جو کلاسیفکیشن ہے وہ کرنا تھوڑا کٹھن ہوتا ہے ہے نا پھر بھی یہ سمجھائے جاتا ہے آپ کو ایکسٹرا سمجھائے دے رہے ہیں جو اس میں نہیں بھی لکھا ہوا ہے کہ جس پدہارت کو ہم جان رہے تھے اس پدہارت کو جب تک ہم جانتے ہیں تب تک تو وہ مطیق گیان سے سمبند دیتا رہتا ہے پھر اس پدہارت کے علاوہ جو ہمارے گیان میں آنے لگ جاتا ہے وہ ہمارا سرط گیان ہو جاتا ہے ہے نا جیسے کی جیسے کی ہم نے کہا وہاں علماری میں سے کتاب لے آؤ کیا بولا ہم نے وہاں علماری سے کتاب لے آؤ آپ نے سن لیا اور آپ کو سن کر کے کیا آباس ہو گیا علماری سے کتاب لانا ہے معنی علماری کے پاس آب گئے اور کتاب لینے پہنچ گئے اب آپ سے کہا تھا کیا کتاب لے کر کے آؤ سمجھا رہا ہے نا اب وہاں بہت ساری کتابیں رکھی ہیں اب آپ کیا کرو گے اب کتاب میں سے سمجھا رہا ہے کونسی کتاب نکالیں جو مہاراج کو چاہیے کیا سمجھا ہے اب اپنا جو گیان کام کیا مہاراج درب سنگرے پڑھا رہے ہیں تو درب سنگرے کی کتاب بولا رہے ہوں گے تو اپن درب سنگرے کی کتاب اس میں سے ڈھونڈے اور لے آئے اور رکھ دی سمجھا گیا تو یہ کیا ہو گیا کتاب کے علاوہ آپ کا گیان درب سنگرے کی کتاب پر چلا گیا تو یہ کیا ہو گیا بس اتنے ہی سمجھ گئے ٹھیک ہے نا مطق گیان میں ابھی من کام کر رہا تھا جب ہم نے سنا کہ ہاں بھائی مطق گیان سے کتاب لانا ہے ہے نا اندری سے سن لیا من بھی اس میں بھی لگا تھا لیکن بعد میں اور اس میں ہم اس سے بھی ہٹ کر کے کچھ نیا سوچے وہ ہمارے کیا ہو گیا سرط گیان ہو گیا ٹھیک ہے نا اور یہ سرط گیان ہی سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے جس کے پاس میں ہوتا ہے وہ ہی گیانی کہلاتا ہے ہے نا مطق گیانی والا کیا گیانی ہوگا ایک بار کیا ہوتا ہے جیسے گھوڑے ہوتے نا تو ان کو پانی دکھانے کے لیے کہا جاتا کسی بولا ہے گھوڑے کو پانی دکھالا گھوڑے کو پانی دکھالا تو وہ گھوڑے کو پانی کے پاس لے گیا اور گھوڑے نے دیکھ لیا اور وہ اس کو باپس لوٹہ لائیا سمجھا رہا ہے مالک نے کہا کیوں کیا ہو گیا بس آپ نے کہا تھا نا گھوڑے کو پانی دکھالا تو گھوڑے کو پانی دکھالا مورک دکھانے کا مطلب ہی ہوتا ہے گھوڑے کو پانی پلالا تو یہ انتر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا جتہ کہا اتہ ہی سمجھا تو وہ ہو گیا اور اور الگ سے سمجھ لیا تو وہ ہو گیا بس ہو گئے ہے نا اور کیا سمجھا ہے تو یہ ہی چلتا رہتا ہے تو اس لیے جس کے پاس جتنا اچھا سرط گیان ہوگا وہ گیانی مانا جاتا ہے آپ دیکھو نا گھر میں جو بچے ہوتے ہیں انہیں اپنے کیا سمجھنے لگتے ہیں جتنا کا اتنا ہی کرتا ہے کچھ اپنے من سے سوچتا ہے نہیں کچھ بھی اس کے ساتھ کوئی اور بھی کام بن رہا تھا تو اس کے بارے میں میں نہیں سوچا تو اس کا مطلب کیا ہے اس کے پاس سرط گیان کی کمی ہے سمجھا رہا ہے سنتا سمجھتا ہے لیکن وہ باکر بھی کئی ایسے ہوتے ہیں تھوڑا سا جب بسوست ہو جاتے ہیں اور اپنے گھر جیسا کام کرنے لگ جاتے ہیں سمجھ لگتے ہیں تو وہ سب مالک کی انسار اور مالک کی بھاونا کے انسار بھی کام کر لیتے ہیں ہے نا تو وہ انہیں سمجھ میں مطلب بسوست ہو جائے وہ سمجھ میں آ جائے کہ بھائی یہ اپنا ہی کام ہے تو وہ سب ان کا دماغ چلتا ہے اور جب بھی دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے مالک نے جتہ کہا تھا اتتہ لے کر کے دے دیا تو پھر وہ اتتہ ہی کرتے ہیں سمجھ جائے رہا ہے تو جیان تو ان کے پاس ہوتا ہے لیکن وہ اس کا پریوگ نہیں کرنا چاہتے ہیں یوں کہہ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ایسے یہ مطلب جیان سرط گیان اپنے دماغ میں کام مان سے ہی چلتے رہتے ہیں مان سے مطلب جیان بھی ہوتا ہے سرط گیان بھی ہوتا ہے اس طریقے سے دونوں کام کرتے رہتے ہیں چلو ابدی گیان کسے کہتے ہیں درب چھتر کال بھاو کی مریادہ کے ساتھ مریادہ مانے ان کی limitations کے ساتھ میں ہے مانے درب کی بھی ایک limit ہوگی چھتر کی بھی limit ہوگی کال کی بھی limit ہوگی اور بھاو مانے پریناموں کی بھی limit ہوگی اس limit کے limit میں جو جانے گا روپی پدارت کو روپی کا مطلب جو اندریوں سے گرہن کرنیوں کی پدارت ہیں وہ روپی کہلاتے ہیں یوں سمجھ لو ٹھیک ہے نا تو ان روپی پدارت کو جو کچھ بھی یا جس میں اسپرس رس گند بغیرہ جو جڑ پدارت ہیں ان کو روپی پدارت کہتے ہیں تو ان میں اسپرس آدھی پائے جائیں اس کو روپی کہتے ہیں تو ان پدارتوں کو جو گرہن کر لیتا ہے اسے عبدی گیان کہتے ہیں معنی عبدی گیان کبھی بھی عروپی پدارت کو گرہن نہیں کرے گا جڑ پدارت کو ہی گرہن کرے گا جو اسپرس آدھی سے سہیت ہیں اور وہ بھی اپنی دربشیتر کال بھاو کی مریادہ کے انسار اسی طریقے سے منہ پرے گیان ہوتا ہے یہ بھی دربشیتر کال بھاو کی مریادہ میں ہی کام کرتا ہے لیکن یہ دوسرے کے من میں رکھے ہوئے بیچارے ہوئے پدارت کا جو دوسرا اپنے من میں بیچار کر رہا ہے یہ کہاں پہ کلک کرے گا دوسرے کے من میں پکڑے گا سمجھا رہا نا یہ من کے مادیم سے ہی جانے گا ایسے نہیں جانے گا سامانے سے دوسرے کے من میں پہلے اپنا گیان لگائے گا اور پھر اس گیان سے جو ہے منہ پرے گیان کے مادیم سے جانے گا ایسا ہے نا تو اس طریقے کا یہ منہ پرے گیان ہوتا ہے تو وہی اس کی پرواسہ میں لگا ہے اور کیول گیان جو تین کال کی منہ پاسٹ فیوچر پریجنٹ سب کی سبی دربیوں کی سبی گھڑوں کو سبی پریایوں کو جانے وہ اس کا نام کیول گیان سب کو جانے ٹھیک ہے نا ایک ساتھ ٹھیک بات ترکال برتی سمست دربیوں اور ان کی سمست پریایوں کو ایک ساتھ اس پشت جاننے کا نام کیول گیان اب دو چیزوں اور آئی تھی پرتیقش گیان اور پروکش گیان یہ بھی آپ کو بتائی دیا تھا کہ اندری آدھی کی سہیتہ کے بینا کیول آتما سے ہونے والے گیان کو پرتیقش گیان کہتے ہیں اور اندری اور من کی سہیتہ سے ہونے والے پروکش گیان کو پروکش گیان کہتے ہیں اس طریقے سے یہ کل کا بیس ہے آج پورا ہو گیا ٹیک ہے نا آگے پڑھو اٹھچ چدودان دنسن سامننم جیو لکھنم بھڑیم وَبْحَارَا سُدھنَيَا سُدھن پُڑ دنسنم نانم پڑھو پڑھو اٹھچ چدودان اب کیا آگیا جو بھی ہم نے گیان اور درسن کے بارے میں سیکھا ہے اسے نئیوں کے مادہم سے بیواجت کر کے یہاں بتایا جا رہا ہے جیسے پہلے جیو کی بارے بتایا تھا بیوہار نے اسے جیو کون جو چار پرانوں سے جیتا ہے اور نشجہ نے اسے جیو چیتنا مات اسی طریقے سے یہاں اب جیان اور درسن میں یہ بیوہار اور نشجہ لگانا ہے تو کیا کہتے ہیں چار پرکار کا درسن جو ہم نے سمجھایا نا ابھی آٹ پرکار کا گیان ہوتا ہے چار پرکار کا درسن ہوتا ہے یہ سامان سے جیو کا لکشن کہا گیا ہے لکشن کا مطلع یہ جیو کو پکڑنے کی definition ہے جس میں یہ آٹ پرکار کا گیان پایا جائے اب جرور نہیں آٹھوں کا ہو جتنا بھی ہو آٹھ میں سے کوئی بھی گیان ہو چار میں سے کوئی بھی درسن ہو تو جس میں ہوگا وہ ہے کون ہوگا جیو ہوگا یہ جیو کا سامان نشجہ ہے ٹھیک ہے نو جیپ کا یہ کیا ہوگیا سامان نشجہ ہے یہ لکشن ہوگا کس دیو ہر نیسے کیوں ہوگیا دیو ہر نیسے کیونکہ کل کیا بتایا تھا کیونکہ اس میں بھی دوں کو گرہن کیا جا رہا ہے آٹھ پرکار کا چار پرکار کا یہ اس کے بھی ہو گئے تو بس جو بھی کو گرہن کرے وہ سب کیا ہے ٹھیک ہے اور یہ سنیوگ سے بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ سب کرم کے سنیوگ سے ہونے والے گیان اور درشن ہیں کرم کے سنیوگ سے منہ کرم کے کارن سے یہ گیان کی دشائیں مت سنیوگ بستہ بھی ہو گئی اور بھی بیوار کے لئے اور سد نیا سد نیا کا مطلب جو بیوہ سے دوسرا نیا ہے وہ جسے ہم نش نیا کہتے ہیں اسی کو ہی سد نیا سمجھ لو ٹھیک ہے سد نیا سے سد پن دنس نان پن مان پن پن سد نیا جو سد درشن اور سد گیان ہے وہ سد نی سے جان نا سد درشن کا مطلب صرف گیان بھید نہیں کرنا اس میں یہ مط گیان یہ سرد گیان یہ کی بھید گیان ایسا نہیں صرف گیان تو وہ کیا کہلائے گا سد نی سے گیان کو جان نا ٹھیک ہے نا ایسے شد نی سے صرف درشن ہے نا صرف درشن ماطر جو ہوگا وہ شد نی سے درشن کہلائے گا کوئی بھید نہیں چکچو کیا چکچو عبدی کیا کچھ نہیں ٹھیک ہے نا تو اس طریقے سے نشج نی یا شد نی سے جو صرف گیان یا درشن ماطر ہے وہ درشن اور گیان اس جیو کا نشج سے لکشن بن جاتا ہے نشج سے جیو کیسا ہے گیان اور درشن بس گیان یا درشن گیان اور درشن لکشن والا ہے اور ویوہار سے وہی جیو آٹ پرکار کے گیان اور چار پرکار کے درشن والا ہے بس اتنی سی بات ہے ٹھیک سامان نے اور بچیس ہو گیا نشج میں کوئی بھید نہیں اور ویوہار میں بھید ہو جاتے ہیں جیسے ہم نے کہا یہاں لوگ بیٹھے ہیں بس پڑھ رہے ہیں لوگ بیٹھے ہیں بس تو یہ کیا ہو گیا یہ سامان یہ نشج سے ہو گیا بس لوگ بیٹھے ہیں کوئی بیواجن مت کرو پروس کا بچوں کا بچیوں کا کوئی بیواجن مت کرو بس جو لوگ بیٹھے ہیں پڑھ رہے ہیں یہ کیا ہو گیا یہ نشج سے ہو گیا بس لوگ مات رہے ہیں سامان میں سامان دو دو فاس اٹھ نیچ جی 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 وی سامت امت تدو گیان کر سکتے ہیں بس تو جی نشج سے کیسا ہے امور تک بند سے رہت ہے لیکن وی بہار سے وہ بند سے سہت ہے ٹھیک بات ایسے دہا رکھنا اب ان کی پریواجن بگر بعد میں پڑھنا